آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم جناب میرا نام کامران ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ ہماری نظر سلام فیرتے وقت کہاں پر ہو کندے پر ہو یا پھر آنکھوں ایک دم سامنے ہو یہ ایک بھائی صاحب ہیں کامران بھائی ان کا پوچھنا یہ ہے کہ سلام فیرتے وقت ہماری نظر کہاں پہ ہو یعنی کندے پر ہو یا سامنے ہو کہاں پہ ہو تو دیکھیں سلام فیرتے وقت دائیں طرف ملنا ہے بائیں طرف ملنا ہے اور دائیں طرف مڑ کے خاص کیا چیز دیکھنی ہے کہاں نگاہ ہے کوئی ٹکانہ ہے اس بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے نہ دائیں طرف سے متعلق اور نہ بائیں طرف سے متعلق یعنی معاملہ اس عط کا ہے کہ آدمی گردن گھومائے دائیں طرف بائی ڈیفال جو چیز بھی اس کو دیکھتی ہے اس کو دیکھے کوئی مسئلہ نہیں ہے بائیں طرف مڑ دے جو چیز دیکھتی ہے دیکھے کوئی مسئلہ نہیں کوئی ایسی سرحات نہیں ہے حدیث میں کوئی ایسی وضاحت نہیں ہے کہ کسی خواہ چیز کو کندے کو دیکھنا یا فلان کو دیکھنا ایسی کوئی وضاحت نہیں ہے البتہ ایک حدیث ہے سنن نصیح کی حدیث مبر 1330 اس میں عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسلم عن یمینی حتی یبدو بایاد خددہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف سلام فیڑتے تھے یہاں تک کہ آپ کے رخصار کی سفیدی دیکھ جاتی تھی تو آپ ایسے جب چہرہ گھوماتے تھے تو آپ کا رخصار دیکھتا تھا دائیں طرف اور بائیں طرف گھوماتے تھے تو آپ کا رخصار دیکھتا تھا یعنی بتلانا یہ مقصود ہے کہ پوری طرح سے چہرہ آپ گھوماتے تھے دائیں بھی پوری طرح سے آپ گھوماتے تھے اور بائیں بھی آپ پوری طرح سے گھوماتے تھے یہ حدیث میں آیا ہے کہ دائیں طرف گھوماتے تھے بائیں طرف گھوماتے تھے ایسے ہم کو چہرہ گھومانا ہے آپ چہرہ گھماتے ہوئے آنکھوں کے سامنے بائی ڈیفال جو کوئی دیکھتا وہ دیکھے کوئی مسئلہ نہیں ایسی کوئش نہیں ہے کہ کسی خاص چیز پر ٹکٹکی بارن کے دیکھنا ہے اس کو اسی چیز کو نہیں آپ چہرہ گھمائیں جہاں بھی نگاہوں کا فوق جہاں بھی ہوتا ہونے دیں کوئی مسئلہ نہیں اس میں اس ساتھ ہے اس لئے جب شریعت میں اس کی کوئی حد بندی نہیں کی گئی ہے کہ خاص نگاہوں کو کہاں رکھنا ہے تو جہاں بھی نگاہیں جا رہی ہیں ان کو جانے دیں یعنی سامنے آپ کریں سامنے نگاہیں جو بھی سامنے چیز آ رہی ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگی